وَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُنْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی بھیرانی کیلئے کوشش کرے ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر درتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عظام ستمگروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادرِ مطلق جزا سزا ہم ہیں ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے اب زمانے کی ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہیں سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو شبِ سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احمدی کی پہچان ہے ہماری دیواروں اور بوٹوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں دیواروں سے بھی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کھرچا جا رہا ہے اگر سیمر سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا اور پولیس اور الیٹ فورس کے دو تین سو مجاہدین نے کارنامہ سے انجام دیا جن کے پیٹھوں پر لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے لیکن وہ خدا تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر دنیا و آخرت میں تباہ و بر بات کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو آپ عام طور پر آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا رییکشن پہلا رد عمل تمہارا ہے یہ ہمارا پہلا رییکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالی ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے صبت قدم کے ساتھ اور اس کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آپ یہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے اور آپ یہی رد عمل پائیں دوسرے مسلمان تو بغیر رہنما کے ہیں اور اس وجہ سے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور تقوی سے دوری ہو رہی ہے لیکن ہم جو احمدی مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما حضرت مسئلہ علیہ السلام کی صورت میں اطاع فرمایا ہے ہمارا ہر عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ہونے چاہیے اور ہماری ہر بات تقوی پر وہ اپنی ہونی چاہیے عارضی اور وقتی جوشوں سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے اپنے دلوں کو ہمیں ٹھٹولنا چاہیے ہمیں ٹھٹولنا چاہیے